ہیلو گائیس نمشکار بیلکم ٹو نی ویڈیو سو گائیس آج کے ویڈیو میں بات کرنا والا ہوں جو ہماری ٹاٹا موٹرز کی انڈیو مرینہ جو کار آتی ہے اس کے ٹائر کے بارے میں تو چلیے ویڈیو کرتے سٹارٹ اور چینل پر پہلی بار ہو تو چینل کو سبسکرائب جروع کر لینا گائیس تو گائیس اس چینل پر جو بھی جانکاری ملے گی آپ کو صحیح ملے گی غلط نہیں کیونکہ میں ٹائٹ ریڈ میں ہی کام کرتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ کونسی گاڑی کے لیے کونسا ٹائر بیشت ہے تو گائیس آپ مجھے کمنٹ باکس میں بھی آپ بتا سکتے ہو کہ کونسی گاڑی کے لیے کونسا ٹائر بیشت ہے تو میں آپ کو اس ٹائر کی ویڈیو بنا کر ڈال دوں گا اور کمنٹ باکس میں ہی بتا دوں گا کہ کونسی گاڑی کے لیے کونسا ٹائر بیشت ہے تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس ٹائر کے بارے میں سسکرائب جرکو لینا گئیس اگر اس کے موڈل کے بات کریں تو یہ اہمار اب جیٹ ٹی ایکس کے نام سے ٹیر آتا ہے گئی جیٹ ٹی ایکس ٹیر جو ہوتا ہے لانگ لائیب ہوتا ہے یعنی کی سرویس میں اچھا ہوتا ہے ٹیر اگر اس کی سائز کی بات کریں تو میں دکھا دیتا ہوں اس کا جو سائز ہوتا ہے اس کا سائز ہے بن سیونٹی فائیب سکسٹی فائیب آر فورٹین جو کہ ہماری ٹاٹا موٹرز کے انڈیو مرینہ جو کار آتی ہے اس کے ٹائر اور یہ ایٹ ٹو ایچ ریڈنگ کا ٹیر ہوتا ہے گئیس ایچ جو ہوتی ہے ہماری ہائی سپیڈ ریڈنگ ہوتی ہے یعنی کی دو سو دس کی سپیڈ ہوتی ہے اور ایٹ ٹی ٹو ہوتی ہے ہماری لوڈنگ کیپسٹی ہوتی ہے یعنی کی اس کی جو لوڈنگ کیپسٹی ہے فور انڈڈ سیونٹی فائیب کے جی ایس ہوتی ہے اور یہ دیکھ سکتے گئیس یہ سٹیل بیلڈڈ ریڈیل ٹیر ہوتا ہے گئیس اس کے جو اندر ہوتے ہیں لوئے کے تار ہوتے ہیں سٹیل بیلڈڈ تو بہت ہی بہترین ٹیر ہے آپ اس ٹیر کو ڈلو سکتے ہو اور یہ دیکھ سکتے گئیس یہ ٹو بلیش ٹیر ہوتا ہے اس کا میکسیمم لوڈ ہے فور انڈڈ سیونٹی فائی جی ایس اور میکسیمم پریسر ہے 350 kp اور ٹریرڈ ہے اس کی بن پلائی پولیشٹر سائیڈ وال بھی اس کی بن پلائی پولیشٹر اور ٹو پلائی سٹیل اور بن پلائی لائلون تو گئیس اس کی جو سائیڈ وال ہوتی ہے شٹرونگ ہوتی ہے دیکھ سکتے گئیس اور یہ سوپٹ کمپاؤنڈ والا یہ تیر ہوتا ہے گئیس تو آپ اس تیر کو ڈلو سکتے ہو بہت ہی بہترین تیر ہے گئیس اگر اس کے پیٹن کی بات کرنے تو میں دکھا دیتا ہوں اس کا جو پیٹن ہوتا ہے گئیس تو یہ دیکھ سکتے ہوگا اس کا بھی اچھا کھومصورت پیٹن ہے اور بیٹر گریپ ہے بریکنگ بھی اچھی آئے گی اس تیر سے تو آپ اس تیر کو ڈلو سکتے ہو مائلیز میں بھی اچھا ہے بیٹر گریپ ہے بھی اچھا ہے اس تیر کا اور اگر اس کی بارارانٹی کی بات کرنے تو اس کی بارانٹی کچھ شر بارارانٹی ہوتی ہے مین پیکچنگوں کی کر جاتا ہے تو اس کی بارنٹی میں آتا ہے یہ ٹیر یا پھر آپ کی گاڑی تیجی سپیٹ سے چلتی ہے اچانک میں گڑے میں یا بریکر پر چڑ جاتی ہے اور جو اندر سے دمر سے جو تچ ہو کر کر جاتا ہے تو اس کی بارنٹی میں آتا ہے یہ ٹیر تو آپ اس ٹیر کو ڈلو سکتے ہو بہت ہی بہتری ٹیر ہے ایڈگئیس یہ دیکھ سکتے ہو یہ ایم آراب جیلے ٹی یار کلومیٹر آپ کو سروس دے گا سرت یہ ہے کہ ہر پاس یار کلومیٹر چلنے کے بعد جو ہمارا بیل بیلنسنگ اینڈ الائیمنٹ جو ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے ہماری ٹائر کی لائپ بڑھانے کے لیے اگر آپ کا بیل بیلنسنگ اینڈ الائیمنٹ پروپر رہتا ہے تو یہ اسی سے پچاسی یار کلومیٹر آپ کو سروس دے گا تو بہت ہی بہترین ٹائر ہے آپ اس ٹائر کو ڈلوا سکتے ہو اور مائلی دیکھ سکتے ہو گا کو یوچ کر سکتے ہو اور اس کے جو اسٹیبلیٹی ہے وہ بھی اچھی ہے اس ٹائر کی تو گائیس آپ اس ٹائر کو ڈلوا سکتے ہو بہت ہی بہترین ٹائر ہے مائلیج میں بھی اچھا رابڑ کوالٹی بھی اس کی بیشت ہے اور اس کا جو پرپو مونسو بھو بھی اچھا اس ٹائر کا تو آپ اس ٹائر کو ڈلوا سکتے ہو گائیس تو گائیس آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیشٹ ویڈیو میں تو پلیس چینل پر پہلی بار ہو تو چینل کو سسکرائب جرم کو لینے گائیس اور ویڈیو اچھی لگتے ہیں ویڈیو کو بھی لائک کر دینے گائیس اور کمنٹ باکس میں بھی آپ بتا سکتے ہو کہ کونسی گاڑی کے لیے کونسا ٹائر بیشت ہے تو میں آپ کو کمنٹ باکس میں بھی بتا دوں گا کہ کونسی گاڑی کے لیے کونسا ٹائر بیشت ہے تو چلیے ملتے ہیں نیشٹ ویڈیو میں دھنیواد